اسلام علیکم یورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میں جاری تھی تھوڑا سا مارکٹ وہاں سے میں نے چودہ اگس کے لئے کچھ بائے کرنا تھا اور چودہ اگس کے لئے کپڑوں پہ بچوں نے لگوانے تھے تسلز اس کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ مارکٹ جارے سے پہلے میں گاؤں گئی تھی یہاں پہ جو ورکرز ہیں وہ لگاتی ہیں تسلز وہ میں آپ کو انشاءاللہ جب کے ساتھ شیئر کروں گی آپ میں سے جو بھی تسلز بنانا چاہتا ہے خود بنا سکتے ہیں میں اب اس کی پوری ویڈیو بناوں گی اور آپ کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں آئی ہوپس ہو کہ آپ کی چودہ اگس کی تیاریاں زور و شور پہ ہوں گی کیونکہ بڑے تو گزارہ کر ہی لیتے ہیں یعنی کہ یہ ہوتا ہے بس چھٹی مل گئی ہے گھر میں بیٹھے ہیں بچے جو ہیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کے لئے کپڑے بائے کریں میچنگ کا سب کچھ ہو پھر جا کے چودہ اگس وہ سیلیبریٹ کریں گے اور میرے خیال سے بہت حد تک بچے ٹھیک بھی ہیں چلے جی آپ کو راستے کا سفر بہت دکھا دیا اب جی ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آکے جو میری ورکرز ہیں یہ آل اوور کام کرتی ہیں مطلب میرر ورکر کرتی ہیں ایمبرائیڈری سارے کام وہ کرنا جانتی ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ جو ہے نا ان کا گولہ جسے مطلب دھاگہ کہتے ہیں یہ لے لیا اب یہ اسی طرح اس میں سے نکال کے نا یہ کٹھا کر رہی ہے مطلب یوں سمجھے میں آپ کو ایکزامپل دوں کہ سمجھے ٹویلو سینٹی میٹر ٹویلو تقریباً اتنی ہی ہے یعنی ٹویلو ہی تھا تو اس کی نا یہ جو دھاگے کی لائنیں ہیں تقریباً بارہ سے اٹھارہ مکہری تھی نکالنے نکالنے کے بعد ایک سیرے کو پکڑ گئے نا اس کو ایسے مولڈ لیا ہے اب یہاں سے وہ گرہ لگائے گی دو تین مردبہ بہت آسان ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں آپ کو سمجھا جائے گی یہ دیکھیں پہلے پورے دھاگے کو نا اس کو ڈبل کر لیا یعنی ڈبل سے مراد تقریباً دس بار اس کو اس طرح نا موٹا سا کر لیا ہے پھر اس کی تسلز کے سائز جتنا اٹھا کے اوپر سے باندھی ہے مجھے تو اچھے سے سمجھا رہی تھی بکوز میرے سامنے بنا رہی تھی اب میں یہ فلیگ پہ یعنی کے فلیگ کہہ رہی ہوں جو چودہ گست کے بچوں کے کپڑے ہیں اس پہ بچوں نے لگوانی ہے تو گرین کلرگی میں لگاؤں گی یہ دیکھیں کتنی نفیس اور نیٹ ہے منٹو میں بننے والی تسلز ریڈی ہو چکی ہیں یہ پھر دوبارہ وہی ایک دھاگہ ایکسٹرا لے رہی ہے اوپر سے باندھے گی یعنی بہت آسان ہے مجھے لگتا تھا یہ بہت مشکل ہے اور بہت آسان وے میں بتایا ہے تو بس یہ پھر سے دوسری بن گئی ہے اچھا میں آپ کو آج میرے لگانا بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے میرے لگاتے ہیں اور جو گھوٹے والا جو میرے ہیرنگ پہ چڑھاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بائی چانس یہ لوگ یہ کام کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں میرے ویورز بھی کوئی فائدہ اٹھا لیں اچھا یہ دیکھیں اوپر سے موڑتی بھی ہے جب کٹنے سے پہلے نا پہلے یعنی تھوڑا سا تھریڈ لے کے نا پہلے موڑ لیتی ہے پھر اسی طرح فنگر کے نیچے تھم کے نیچے رکھ کے نا جیسے زور سے گریپ پکڑا ہوا ہے پھر ادھر سے کٹ لے گی ہے بھی نا یہ جو ایکسٹرا ہے یہ اس طرح گول گھما کے تاکہ یہ اس طرح گول گلسی نظر ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی دو تین اس نے مجھے یہ بنا کے دکھائی تھی مشہلہ بہت ہیڈ ورک یہ پیارا کر دی ہے کوسٹلی تو بڑی ہے لیکن کام اچھا بہت ہوتا ہے اچھا میرر کیسے لگاتے ہیں آج آپ کو میں دکھاؤں گی سب سے پہلے میرر کو ایسے رکھ دینا ہے فریم لگا کر اور یہاں پہ جو ہے ہم اس طرح سے نا پہلے اس کو کور کریں گے پہلے یہ کروس کی شکل میں پھر یہ ایکوال جیسے پلس کے مائنس کے نشان ہوتے ہیں نا دیکھیں مائنس کے سمجھو ایک ہی سیم اب ادھر سے دوبارہ جو کونے ہیں نا ان کو آپس میں ملانا ہے یوں سمجھیں کرس کروس شکل میں ادھر ادھر آپ بس لگاتی جائیں کہیں نہ کہیں سے آپ کامیاب ہو جائیں گی اگر آپ کو سمجھ اچھے سے آ جائیں اچھا جی یہ سائیڈوں سے بھی لگا رہی ہے بس آپ کو مزید کی بات بتاؤں میرر جو ہے ورک مجھے بھی آتا ہے میں نے بچپن میں سیکھا تھا اور میں عشق بھولی نہیں ہوں بشک میں لگاتی نہیں ہوں کبھی کبھی دل چاہتا ہے پر یقین کریں ٹائم تو ہے ہی نہیں بس کہاں سے ٹائم لائے تو اس طرح سے نا یہ کور کر رہی ہے کور کرنے کے بعد نا یہ شیشہ جو ہے نا اس کی اب دیکھیں باؤنڈری بننا شروع ہو رہی ہے اب یہ ایک ہی سائٹ میں گھوماتی جائے گی اور یہ جی بنتا جائے گا یہ دیکھیں یہ سوئی کو اس میں سے اندر ایک سٹیپ اوپر سے کرتی ہے میرر کے اوپر سے ایک سٹیپ کپڑے کے نیچے سے لیتی ہے پھر اوپر آ جاتی ہے پھر میرر کے اوپر سے پھر وہی دوبارہ کپڑے کی طرف سے لے گی ٹانکا تو بہت آسان ہے ویسے میرر لگانا کوئی مشکل نہیں ہے ان لوگ کا تو کام ہے نا میں جب یہ لوگ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا آتے تھے ان کے پاس تو یہ لگا رہی ہوتی تھی تو دیکھیں بس مجھے سمجھ آ گئی اس لیے مجھا آتا ہے سامنے سے زیادہ سمجھ آتی ہے آئی اوپ کے آپ کو یہاں سے لگانے کے بھی اچھے سمجھ آ جائے یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا اور یہ میرر ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ فائف روپیز نہیں فائف والا جو کوئین ہوتا ہے نا یہ اتنا مشکل سے بڑا تھا چھوٹا لگانا تھوڑا آسان ہوتا ہے یہ تھوڑا بڑا تھا اچھا رنگ والا بھی یہ طریقہ جو ہے وہ لگا نہیں تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ جو اس کو دھنک کہتے ہیں دھنک نہیں کہتے اس کو بس ایسے سادی سی گھوٹا کہتے ہیں گھوٹا کناری میں نا دھنک اور ہوتی ہے تو اس کو بس یہ نا ایک طرف سے پکڑ کے نا اسی طرح گھوماتی گئی ہے گھومانے کے بعد دیکھیں کیسے یہ اس کی لکاتی ہے بس نیچے سے میرر رکھا یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے زنگ کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے ٹائٹ ہے البتہ یہ جو کام کر رہی ہے نا یہ دیکھیں یہ کناری جو ہے گھوٹا اس کو اٹھاتی ہے پھر یہ اندر کی طرف فورڈ کرتے ہوئے نا اور ٹائٹ بلکل لوز کریں گے تو وہ اچھا بھی نہیں لگے گا اور یہ اسی طرح تھوڑا ترچہ کر رہی ہے میں آپ کو اس لئے پوری ویڈیو دکھا رہی ہوں کہ چلیں آپ کا کوئی فائدہ تو ہو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں بس ویڈیو میں یہ بنانا بتایا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی بلکل قریب سے میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں کہ اچھے سے سمجھا اور مارشل لائن کے ہاتھوں میں نا جادو ہے جو بھی ورڈ کرتی ہے نا حیران کن ہے اسی طرح یہ لوگ بناتے ہیں بہت ہی خوبصورت ترسلز جو اتنے فینسی ڈریسز پر بنتے ہیں ان کے لئے لگایا جاتے ہیں ہم لوگ کی بطیک ہے نا تو اس میں ہم لوگ بہت یوز کرتے ہیں ابھی فی الحال میرے پاس کوئی ڈریس تھا نہیں کیونکہ آرڈر پر کام کرتے ہیں نا تو پیک تو ہے ویسے اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹائم تو ملتا ہی نہیں ہے گھر کے کام ویلوگنگ اور سارا کچھ بچوں کو دیکھنا بلکل ٹائم نہیں ملتا میں بہت مشکل سے مار کر جاتی ہوں آج ادھر گئی بھی تھی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ جلدی سے ساری ویڈیو شوٹ کر دوں تاکہ آپ لوگ کا بھی فائدہ ہو جائے کئی ارجنٹ ہو تو لڑکیاں یہ اس طرح کی چیزیں آسانی سے بنا سکتی ہیں ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں نیچے سے اپنے میرر کو رکھ دینا ہے وہی تھوڑا سا جو بچا تھا اس کے ساتھ یہ اچھا سا کٹنگ کر کے نا یہ کور کر دے گی سوئی سے مطلب یہ اس کو اچھا سا چپک جائے اب یہ ریڈی ہو چکا ہے کسی بھی ڈریس پر لگانے کے لیے مطلب اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کب اپنے ڈریس کو اور زیادہ پرومیننٹ ہو خوبصورت بن جائے اور آپ باہر بھی نہیں جا سکتے خود ہی یہ چیزیں بائے کریں اور امید کرتی ہوں کہ شیشہ جو ابھی میرر ورک تھا وہ لگانے سے یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ اس میں بس رنگ کو آپ نے وہ چڑھا دینا ہے گھوٹے کا جو ہے اور اس کے بعد آپ نے جسٹ کپڑوں پر لگا دینا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا آپ کی سوچ ہوگی جب یہ اینڈ میں چیزیں بن گئی تھی یہ ساری چیزیں میں گھر اٹھا کے لیے میں ان کا میں لے کے جا رہی ہوں تو مجھے کہہ رہی تھی آپ کے ایک ایک چیز کس کام کی میں نے کہا نہیں یہ اچھی ایک میموری بھی ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے میں تھم نیل بھی بنا لوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک کرنا ہے اور بہت اچھی لگی ہو تو چینل کو ریکویسٹ ہے میرے سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے آئیڈیاز یا جو بھی آپ کو اچھی بات لگتی ہے وہ ضرور دیا کریں یا کہاں کریں مجھے اچھا لگتا ہے ملتے ہیں پھر اللہ حافظ